جدو میں فیض آباد انٹرچنج تو باہر آیا نا پھر میں بڑیاں دعویں منگیاں لوگاں واسطے او جڑے کھڑے سنو تھے میں کہا یا اللہ تو گوار ہے ست وجہ تے اے اتھو فارے ہوئیں پجاب سملی تو تے اے نے کہا ہن جائے ستے نہیں جا کے تیرے حبیب دی عزت واسطے پھر فیض آباد انٹرچنج تے کھڑے پھر اتھو نعرے لانے ہیں پھر اتھے آئے اگے میں آیاں تو تسی بھی نعرے لارے ہو دلتے ہاتھ رکھ سچ سچ تبدیلی آئی کے لئے آئی کے نہیں جو آئیے تبدیلی تین گھنٹے بعد سارا دن بھی لاندے رہے منڈے ساڑھے انہیں تھے آئے تھے پہلے نارو سپیٹ تیز ہو گئی بس اتنی بات سی حضورتی امت قدیبی ایک بال کہندہ بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رمی آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ حضور صحابہ نو مطلب صدیق اکبر ڈائی ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں نبی ماں دو مردہ نے اعلان کر دیتا میں نبی ماں مرتدین علیدہ فتنہ پیدا ہو گیا دو سپر پاوراں فوج لے مدینہ دی سلطنت واسطے دوڑ پہیاں صحابہ نو تا خطرہ ایسی کوئی نہیں خطرہ تے آج تو ہنویں کہ تسی حضورتی خاطر کب ہو بھئی ایسی ایٹم بم چلا دینا ہے تے امن عالم کو خطرہ ہے کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو وہ عالم کون سا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو وہ امن کون سا ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو کسی امن کی ضرورت نہیں کسی جہان کی ضرورت نہیں ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت عبرو کی ضرورت ہے بس بابا یہ سزا دیتا ہی آنی نا کہ تسی سانو ووٹ والا اور دیو ہاں جیڑا ہونے ناڑ تیاری کرو جیڑا ملے ان کا ووٹ لبیکا ووٹ دی ختم نبوت دا ووٹ نا موسی رسالت اینکر کے جنا تسی کام از کام شاہ جی نو جیڑا تسی دیتا ہے ویسے تو آڑے نا ووٹ تسی دیتا ہے لیکن لٹن والے آراج کے لٹن ویکھن والے جاگن والے ویکھتے رہ گئے پانچ سو ووٹ ترہ دنیں بھی گنے گئے آہا کیا بات ہے کیسے صفحہ شفاف الیکشن ہوئے جنا بین الاقوامی مبصرین نے بھی کہا کہ پاکستان میں پہلی واری تا لوٹ بار ہوئی یعنی انہوں نے کہا شفاف ہوئے کیونکہ راک جے ملتی جو جو دین دے دشمنے ہو جا یہ دین دے دشمن دوہاں دی رنگ مل گئی ممتاز قادری دہشتگار تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے انتہا پسند اور ڈاکہ مارنے والے ووٹوں کے اوپر انتہائی منصف مزاج سبحان اللہ کیا بات ہے ایسے انصاف کی اور انہوں دی رنگ چونکہ مل دی سی بھائی لبیک اگے نہ ہوئے تو انہوں کیا وا جی وا اے ہو جاتا الیکشن کا جیسی ویکھی ہی کوئی نہیں زندگی پہلی باری ویکھیں کیوں جناب ستائی ہزار دہ ستانہ ووٹ پڑ گئے کیا بات ستائی ہزار دہ ستارہ پڑ گئے ایک ہزار دہ ووٹ جڑا ایک لکھ دیتا ہے ایک ہزار ساڑھا ووٹ ہویا نا تو ایک لکھ دیتا بھئی اس پورے بوو تھے چونکہ انہوں ایک ووٹ ملیا کیسے شفاف الیکشن ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ واللہ ہو عزیز انزون تقام وہ ان سے ایسا انتقام لے گا ان کی نسلیں بھی یاد رہا انہوں نے ہمارا راستہ نہیں روکا ہمارا راستہ نہیں روکا بلکل ہمارا راستہ کیا تھا ہمارا راستہ کیا ہونا ہے انہوں نے دین کا راستہ روکا جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے دین اس کو زلیل کر کے رہا دیتا ہے اس واضح جتھے بیٹھو انہوں کو ووٹ چاہیدہ تاکہ جڑے کہیں دین نہ مولوی سیاسی ہو گیا پیر سیاسی ہو گیا انہوں نے کان جوازی پھر ووٹ چاہی دا کیوں جی بس ووٹ چاہی دا تُس یہ سارے کان جڑان خراب کر دے جتے جاؤ تاریخ لبائک یارسول تاجدار ختم نبو فر جس طرح شاہ صاحب دس ہے نا لنگ دیا لنگ دیا جڑا پتر رہ گئے نا بھائی یہ جڑا گھنڈا ہے قریب تو لنگیا تاجدار ختم نبو فر کیوں جی دھوندہ نکڑے نا حضور انشاءاللہ انشاءاللہ سارے زورلہ یہ دے نرم آگا ہے تارے ختم نبو فر انشاءاللہ انشاءاللہ توجہ توجہ زندہ بھائی زندہ بھائی اس واسطے کہ انا ساڑھے بچے واسطے انہیں او جڑے جہاں بٹیاں وہ جائیاں سننا انا نو پانچ پانچ سال اندر کران واسطے او دا بڑا کردار ہے اے مولانا دے موتی بھی چاڑ نماری انہیں ممتاز قادری دی تصویر جے دے تے لبیگ بھی لکھے سی انہیں انج پھاڑی اللہ انج پھاڑے گا انشاءالتہ تُس ہی کی سمجھ دے لبیگ اے وی آ گئی ستہ ستہ حضور لوگا نو غلط فہمی ہے کہ ستے ہیں ستے ہیں کیوں جی شاہ جی اے شاہ جی دیا جیلا آجی سید ہو کے دعا میں انہوں ملن گیا دہشت گردی دیا دالہ تیج میں اتکڑی ویک کے تو میرا اندر تا اینج اکواری ہلیا لیکن میں انہوں دے سامنے انہوں محسوس کر لے ایسی مولانا اندروں بہت پریشان ہوئے میں انہوں ویک کے لیکن شاہ جی میرے نا گلہ اینج کیتی ہے بجی تے کام ہی کوئی نہیں مولانا ایک ایڑا کام میں یہ رات کڑی گا تو اہمیں پریشان ہوگی ساڑے وہ منڈے جی کیوں جی مولانا ساڑے بچہ جڑا اے تھے کتنا بڑا انصاف ہے یار کائنا آدھا شیطان تاثیر دیاں بتیاں بجائیاں جنہاں منڈے ہیں پانچ سال ہو گئے چوتھا سال جیل اج بیٹھیں جرم صرف اتنا ہے کہ بارہ رب یول اول شریف نو چار سال پہلے بارہ رب یول اول شریف نو چار جنوری سی ممتاز قادری جس دن مارے ہاں سی شیطان تاثیر نو لیبرٹی چاؤ کیوں تے شیعاتین جمع ہو کیوں تی تصویر چکے شیطان تاثیر دی نعرے لارہ سن کے شیطان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا اثر تو بعد دا ٹیم سی ساڑے بچے نے انہاں نو کیا ہو ہیا کرو آج بارہ رب یول اول شریف پوری کائنات حضور دی آمد دی نعرے لارے ہی تسی گستاخ رسول دی نعرے لارے ہو انہاں دیاں شما جل رہی ہیں سن ساڑے منڈے نے بجھا دیتیاں پتہ ساڑے کوٹہ نے کتنا بڑا انصاف کی تا انہاں کیا گستاخ رسول دی بتی بجھی کیوں ہیں بارہ رب یول اول شریف نو پنچ پنچ سال وستے انہاں منڈے نو اندر کر دیتا ہاں وہی سٹوڈنٹ بچے ہیں کوئی ام بی اے کر رہے سی تھے وہ دھارے دنیا دار بچے ہیں اور حضور ان کے سبر اور استقامت کتنی ہے کہ ایک اب والد فوت ہوا پولیس کی نگرانی میں جب اسے لایا تو پولیس نے ہمارے وہ گلی کا اندر کہا کہ کوئی بندہ نعرہ نہیں لگائے گا یہاں آستہ وہ بچہ آئے گا جنازہ پڑے گا پھر واپس چلا جائے گا یہاں بالکل قانون کی پابندی کرنی ہے بندے سارے کھڑے سنو منڈے نو دو میں ہتھکڑیاں لگی ہیں سن جدو آیا باپ دا جنازہ پڑن تے گڑی تو اتریا تے کرن لگا تاج دارے ختمے نبو کیا ہوں جی کہا جبروکار نہیں یہشکو مستی ہے ہاں یہشکو مستی ہے ہاں پہو دا جنازہ پہو ہوئے تے تین سال بندہ جیل اچھ رہ ہوئے تے پہو بھی فوت ہو جائے جیل اچھ دیا تے آکے شکوہ نہ کریں مولانا سانو کی ملیا حضور دی خاطر جیل اچھ رہا مڑ کے پیو بھی مر گیا دس سانو اسلام نے کی دیتا ایت ایک ٹائم روٹی نہ ملے تے لوگ اسلام دے شکوے کر دیں لیکن گل انجی یہ کہ جنہ واسطے انہا کم کی تا ہو مالک پھر کنڈ تے نینہ لگن دیں دے ہو تے تختہ دار ہوتی بھی ممتاز قادری دیاں ٹنگا نہیں کمڑن دیں دے فرمایا ممتاز اتے تے ویخ نجدوں ممتاز انجیت ویخ کے مسکرہ پہ کر لگا بس حضور یہی دیکھنا تھا کہ آپ وہ آگئے اب دیکھو ذرا لبیر کا مارا کیسے آتا ہے بس اتنی